اسلام علیکم اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو جرور سے لائک کریں چینل سسکرائب کریں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلی اپ ڈیٹ کوئس سنکل کے آ رہی ہے وہ سالمیاں علاقے سے ہے جیان دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر ایک مساج پارلر کھولا گیا تھا لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ وہاں پر گیارہ آدمی عورتوں کے بھیس میں کام کر رہے تھے جیان دوستو جیسے ہی وہاں کے جو عدی کاری ہیں ان کو یہ خبر ملی ویسے ہی وہاں پہ چھاپے ماری کی گئی اور ان لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئس میں ابھی ہر ایک طرح سے چیکنگ جو ہے وہ چالو ہے تو آپ لوگ جروری ہے کہ سعودان ہو کر رہیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ لوگوں کو نقصان ہو اور آپ لوگوں کو جب وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئس سے یہ وہ انڈیا سے ہے جہاں دوستو اگر آپ لوگ انڈیا سے یوائی کا سفر کرنا چاہتے ہیں یعنی دوبائی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ کو لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے جہاں دوستو اپ ڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور انڈیو ائر لائنس کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے جہاں دوستو اگر آپ لوگ انڈیا سے یوائی کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویجڈ ویجے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لئے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی انڈیا سے ویجڈ ویجے پر یو ای جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس پر جو نام ہے اس کو چیک کیا جائے گا جیان دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سرنیم الگ الگ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاسپورٹ جب بنتا ہے تو وہ لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں ان کا جو نام ہے اور سرنیم ہے دونوں مل جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ جن کا سرنیم الگ الگ نہیں ہوگا ان کو اب یو ای میں انٹری نہیں دی جائے گی جیان دوستو آپ کو بتا دے گی یہ جو رول سے وہ 21 نومبر سے 2022 سے لاغو کر دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ انڈیا سے یو ای کے سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویجیڈ ویجی پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان دینا ہوگا اور بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمیگریشن بھی نہیں کیا جائے گا جیان دوستو آپ لوگوں کو پاسپورٹ بنوانے کے ٹیم یہ خاص کر کے دھیان دینا ہوگا اگر آپ لوگوں کا نام جو ہے سرنیم بلکل الگ الگ ہونا چاہیے نہ کہ دونوں ملے جلے ہوں اور بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا ویجا ایسو ہو چکا ہے اور وہ سفر کے لئے جاتا ہے تو ان کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا جیان دوستو ان کا ویجا کینسل کر دیا جائے گا تو آپ لوگوں کو اس بات کا خاص کر کے دھیان دینا ہوگا اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کیلئے بتا دیکھی اس کے لئے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ اس کے لئے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کوئیت سے وہ ایمو اور وارٹس اپ یوجرز کو لے کر کے ہے جہاں دوستو اگر آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہیں تو جاہر سی بات ہے ایمو بھی چلاتے ہوں گے اور واتس اپ بھی چلاتے ہوں گے تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں آپ لوگوں کو کافی زیادہ سعودیانیاں برتنی ہیں اپڈیٹ کے نصار بتایا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ ایمو چلاتے ہیں تو آپ کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے میسے جاتا ہے یا پھر کوئی لنک آتا ہے تو آپ لوگ بالکل بھی اسے ٹیچ نہ کریں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ گروپ بنا کے رکھتے ہیں اور جو ابھی ہیکر جتنے نکلے ہوئے ہیں وہ جاتر گروپ میں سامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہر ایک میمبر کے ایکاؤنڈ کو ہیک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی انجان گروپ میں بالکل بھی جوئن نہ ہو آپ لوگ اسی گروپ میں جوئن ہو کے رہو جسے آپ لوگ جانتے ہو نہ کی انجان گروپ میں تو اس بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان دینا ہوگا ایسا ہی سیم ٹو سیم وارٹس اپ والوں کو بھی کرنا ہے اس کے لاؤ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جو لوگ کوئی سے اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں آج کا جو ریش اللہ ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں دوستو بتا دے اگر آپ لوگ انڈیا پیسہ بھیج رہے ہیں تو ایک کیڈی کا 242 روپے 46 پیسے ہیں وہیں پگر ہم پاکستان کے بات کریں تو 725 روپے 16 پیسے ہیں وہیں پگر ہم بنگلہ دیس کے بات کریں تو 346 روپے 98 پیسے ہیں وہیں پگر ہم نےپال کے بات کریں تو 418 روپے 76 پیسے ہیں وہیں پہگر ہم سری لنکا کے بات کریں تو 1161 روپے 44 پیسے ہیں تو دوستو یہ کچھ انپورٹن اپ ڈیٹ کوئی سے نکل گیا رہی تھی جیسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو جرور سے چینل سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں لائک کو زیادہ 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 سیئر کریں اور فولو کر لیں چلی ملتا ہے اور کسی نے اپ ڈیٹ ہے اب تک کے لیے اللہ حافظ